بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرا نام عبداللہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں انفرمیشن کیس سے ہمارا یوٹیوب چینل بات کریں گے فائنل ایگزٹ کے مطلق خروعی نہائی کے مطلق جتنے بھی اس کے ملتے جلتے سوال ہے میں تمام کا آنسر دوں گا انشاءاللہ فار ایگزمپل پہلا سوال میں سعودیہ میں نیا آیا ہوں کیا میرا کفیل میرا فائنل ایگزٹ لگا سکتا ہے نمبر دو میں نیا آیا ہوں میں ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں کیا میرا فائنل ایگزٹ لگا سکتا ہے پہلے سوال کی نسبت اس سے ملتا جلتا ہے نیکس میں نے کمپنی سے ریکویسٹ ایکسیپٹ کی میں سعودی رہبیہ میں ہوں آلیڈی تین چار سال سے کونٹریک کمپلیٹ کر رہا تھا آپ کی بات کی اوپر کونٹرمنیٹ کیا اب کمپنی فائنل ا ایگزٹ لگانے جا رہی ہے تو ایسی صورت میں میں کیا کروں تو یہ سارے ایک دوسرے سے ملتے جلتے سوال ہیں جن کا میں آنسر دوں گا انشاءاللہ اللہ باقی میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میرا کام ہوتا ہے آپ لوگوں کو بتا دینا اب ان چیزوں پر عمل کرنا ان چیزوں کو لے کے چلنا آپ لوگوں کے اوپر ہوتا ہے ایک چیز میں آپ کو آج ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہی بتا دیتا ہوں اور یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے ہو سکے تو ہر بھائی تک یہ میرا پیغام پنچانا ہے ٹھیک ہے جی یہ ایک مسج ہے میرا ہو سکتا ہے شہد میں غلط کہہ رہا ہوں لیکن میں آپ کو اپنے دل کی بات کہہ رہا ہوں سعودی ریپیا میں آپ لوگ بھی وقت گزارا ہے ہم نے بھی سعودیا میں وقت گزارا ہے لیکن میں ایک بات یہاں پہ جج کی ہے محسوس کی ہے کہ اگر آپ سعودی کو کہیں میرا فائنال ایکسر لگا دے وہ کبھی بھی آپ کو فائنال ایکسر نہیں لگائے گا اگر آپ اس کو کہیں میں ٹرانسور دیتے ہیں میں مرا جا رہا ہوں وہ کبھی بھی ٹرانسور نہیں دے گا پھر دے گا مطلب پیسہ دیمانڈ یہ وہ تو آپ کو پتہ ہی نہ ساری چیزیں تو کبھی بھی اپنا راز دوسرے پہ ظاہر نہ کرے اب جیسے آپ لوگوں نے سعودی سے پیسہ لینا ہوتا ہے تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس کو بتاتے ہیں بھائی میری تو ماں بیمار ہے اللہ معاف کرے اللہ آپ کی والدہ کو سہت دے میری ماں تو مرنے والی ہے اگر میں فائنل ایک زیڑا بھی نہ گیا یا میں ابھی گھر نہ گیا تو میرے لیے مشکل ہو جائے گا تو اس کو تو پتہ چل گیا نا کہ آپ جانے والے ہو تو وہ تو سکون اور دیر کرے گا اور معاملہ لمبہ لے کے جائے گا آپ ہمیشہ جب بھی ان لوگوں سے بات کریں کیونکہ اچھا سعودی تو ان معاملات میں پڑتا ہی نہیں ہے سعودی کی بھی سیم پاکسن انڈیا بنگلہ دے سن لنکا دیگر نیپال جیسے ہماری جیو کانٹریز میں لوگ اچھے بھی ہیں برے بھی یہاں پہ بھی ہیں سارے فرشتے نہیں ہیں سارے برے نہیں ہیں سارے اچھے نہیں ہیں ہر ملک میں ایسا ہوتا ہے یہ ایک دم سے ہم ان کے خلاف نہیں ہو جانا چاہیے کچھ اچھے لوگ بھی ہیں کچھ برے بھی ہیں تو جو برے لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں اگر آپ ان کو اپنی کمزوری ظاہر کر دیں ان کے اوپر کہ بھئی میں نے تو فائنل ایکسٹ جانا ہے ورنہ میں مر جاؤں گا تو وہ آپ کے سرے آئے گا وہ آپ کو نقصان پنچائے گا وہ آپ کو ڈائی دے گا ان سے ریلیکس رہا کریں ان سے اپنی ڈیمانڈ ضرور کریں جیسے آپ نے مطلب چھٹی جانا ہے تو آپ اس کو بولیں آخر حتہ دی تاریخ خلاص موضوع منتہا انا عبادن ممنوع گدم امشی انا رجال زے ما رجال خلاص امشی زے رجال میرے ساتھ بیٹھ کے اتفاق کرو میں اس تاریخ کے آگے نہیں جاؤں گا تو بھی مرد ہے میں بھی مرد ہوں اس سے آگے کوئی بات نہیں ہے اس کے آگے میں ایک منٹ بھی کام نہیں کروں گا پھر تجھے جو کرنا ہے کہا لے یہ اس کو بولو اس کے ساتھ بات کرو اس کے ساتھ دھن کرو اور پھر اس کو بتاؤ کہ محمد میں مشکل میں ہوں میں اپنا گلہ کاٹ سکتا ہوں میں مر سکتا ہوں لیکن اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا کیونکہ میں رجال ہوں اگر میں اپنی بات سے پیچھے ہٹتا ہوں تو پھر میں رجال نہیں ہوں میری مجبوری ہے مادت ان کے ساتھ انہی کے طریقے پر کام کرو گے تو آپ ان کے ساتھ رہ سکتے ہو ورنہ آپ کام نہیں کر سکتے سعودی رہبیہ میں یہ میری بات یاد رکھئے گا اب وہ آپ کو مجبور کرے اس کو بولو محمد مشکل ہے تو میرا گلہ کاٹنے میں بھی کاٹ دے تم بولو بولو میں بھی کاٹ دے تو میں رجال ہوں تیری بات پہ لیکن میں نے یہ بات اس دن تمہیں کہی تھی اور میں نے اپنے گھر میں کہی ہے ہمارے ہاں رجال ایک ہی بات کرتا ہے اور جو کر دے وہ اس پہ پورا اترتا ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سارے معاملہ تھالو نہ شروع ہو جائیں گے ان کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ اس سے آگے نہیں جائیں گے لیکن ہمارے ہاں کچھ بزدل لوگ ہوتے ہیں کچھ بے غیرت لوگ ہوتے ہیں میں ان کے لیے مزید گھٹیا لفاظ اختیار کروں یہ مجھے میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کچھ مطلب اٹھانے کے لیے اب میں اس کے چھوڑ پھر وہی بات گندہ دوبان کریں گے اپنی تو وہ یہ کام کر کر کہ کمپنیوں کو سرے لے آتے ہیں ہمارے ورنہ یقین کریں میں خود کمپنی میں رہا ہوں ایچ آر میں ہوں مجھے پتہ ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کریں گے ہم کیسے کمپنی لے کے چلیں گے آپ بے فکر رہے ہیں میں یوٹیوب چینل بات میں بنایا ہے پہلے میں کمپنی میں ایچ آر میں تھا تو مجھے ساری چیزیں پتہ ہیں میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اگر آپ لوگ کمپنیز کے ساتھ سارے بھائی اتحاد کر کے ایک ہی بات کریں ایک ہی طریقہ کار رکھیں کمپنی بھی سیدھی ہو جائے گی کوئی ایشو نہیں ہے چلیں یہ ایک علاق چیز ہے میں آپ کو خدا نہ خواستہ کمپنی کے خلاف کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ کمپنی کے خلاف احتیاج کریں احتیاج من ہے آپ اپنا حق ایک منصفانہ طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے اس کا طریقہ کار ہے کہ اگر آپ کو حق نہیں ملتا آپ کے ساتھ دوسرے کو حق نہیں ملتا خلاص ان اپ اگناف بڑا ہو گیا بس بات ختم ہوئی یہاں پہ اپنا سٹینڈ لیں ٹھیک ہے عدالت جائے آپ بھی چلے جائیں پھر دیکھ لیں یہ وقت مردوں پہ آتے رہتے ہیں آپ انڈیا میں ہو پاکستان میں ہو بنگلہ دیش میں سیلنہ کا وہاں پہ وقت ہی آئے گا ہر جگہ پہ آتا ہے تو یہ ہے بات بہت لمبی ہوگی بڑی معذرت کے ساتھ اب مین ٹاپک پہ آتا ہے خروعی نہیں آئی پہلا سوال کیا میں نئے عویزے پہ سعودی ریبی آئے ہوں میں واپس پاکستان انڈیا بنگلہ دیش سیلنہ کسی بھی کنٹری ہوں نہیں جانا چاہتا میرا کفیل خروعی نہیں لگا سکتا ہے لگا سکتا ہے اور یاد رہے پرویشن پیریڈ کا ایکزرٹ کینسل نہیں ہو سکتا یہ بھی میری بات یاد رکھے ٹھیک ہے بار بار جوازات اس کی وضاحت کرتا ہے کہ کیسے آپ نے تجرباتی مدد میں ایکزرٹ لگانا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا پرویشن پیریڈ ہوتا ہے نائنٹی دی جو پہلے آتے ہیں نوے دن کا جو ٹائم ہوتا ہے آپ کے پاسپورٹ پہ بغیر ایک آما نمبر کریٹ کی ہوئے آپ کا کفیل آپ کا ایکزرٹ لگانے کا حق رکھتا ہے حروب لگانے کا حق رکھتا ہے یہ بات یاد رکھی گا اس سے آپ چیلنج بھی نہیں کر سکتے زیادہ طرف اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ جن بھائیوں نے کمپنی کے ساتھ کونٹریکٹ کیا ہوا وہ چل رہے ہیں اور اب انہوں نے رزائن دے دیا ٹرمینٹ کر دیا کونٹریکٹ آرٹیکل سیونٹی فور کے تحت اب وہ دوسری کمپنی سے ریکویس ایکسپٹ کر لی یا ایکسپٹ کرنے سے پہلے ہی کمپنی نے ایکزرٹ لگا دیا اب اس کا کیا ہوگا تو میرا بھائی اس ایکزرٹ کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں کانونی نکتر نظر سے لیکن پھر وہیں بات آتی ہے کہ آپ کو تھوڑا سا ریلیکس رہنا پڑے گا کمپنی کو باور کرانا ہوگا کہ بھائی کچھ نہیں ہوگا پریشان نہیں ہوں میں تو پوری دنگی بھی یہاں رہنے کے لیے تیار ہوں جب آپ کمپنی کو یہ باور کرا دیں گے نہ یقین کریں یہ والکنسیدی ہو جائے گی اگر ان کو پتہ ہو نہیں یہ امرجنسی ہے وہ کیس کو لمبا لے کے چلیں گے ان کو پتہ تھک جائیں گے ہمارے لوگ زیادہ تھک جاتے ہیں جلدی تھک جاتے ہیں پہلی ہیرنگ دوسری ہیرنگ تیسی ہیرنگ میک مامالیہ میں کیس کیا جلد جسٹس میں جاتا ہے ہم وہاں پہ پر رشان ہو جاتے ہیں کہ یہ تو معاملہ آگے تھے آگے جا رہا کافی لوگوں کا سوال ہے کہ بھائی یہ میک مامالیہ میں کیوں بھیتے ہیں بھائی ایچ آر ایس دی والے جو ہوتے ہیں وہ ایک ججمنٹ دے سکتے ہیں صرف وہ فیصلہ نہیں سنا سکتے تو وہ ججمنٹ دینے کی وجہ کیس کو فارورڈ کرتے ہیں جسٹس میں وہ اپنے ساری چیزیں وہ لکھ دیتے ہیں کہ بھائی یہ یہ یہاں پہ ہوا کفیل غیر حضر آئی یہ مسئلہ ہے اب یہ آپ جسٹس کیس سن لیں لیکن یہاں پہ کچھ ایڈوانٹی نہیں ہوگا وہ غیر حضری کا وہ وہاں پہ جسٹس میں حاضر ہوگا کیونکہ اگر وہاں پہ حضر نہیں ہوتا تو پھر اس کے لئے سزا وہاں پہ ہوگی پھر آپ کے حق میں یک طرف فیصلہ بھی کر دیا جائے گا تو اس لئے تھوڑا سا آپ کو چلنا ہوگا اپنی کمپنی کے ساتھ اس سارا معاملہ لے کے چلیں گے انشاءاللہ حل ہوگا باقی جو فائنل ایکزٹ ہے دیورنگ آن نوٹس پیریٹ نہیں ہونا چاہیے کمپنی یہ قانون کی خلاف وردی ہے اگر کمپنی ایکزٹ لگا رہی ہے بلکہ کوئی بھی کمپنی پرویشن پیریٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں کوئی بھی کمپنی اپنے ورکرز کا ایکزٹ تب تک نہیں لگا سکتی جب تک وہ اس کے ساتھ اس بات پہ اگری نہ ہو جائے کہ جی ہاں میرا ایکزٹ لگا دیں اور ایکزٹ کی بھی ایک شرط ہوتی ہے کہ کمپنی آپ کے انڈ اف سروس آپ کے جو حقوق ہوتے ہیں آپ کے جو ڈیوز ہوتے ہیں وہ سارے پے کرے اس کے بعد آپ کا فائنل ایکزٹ لگا ہے بہت بہت شکریہ دھیر سارا خیار رکھے گا دو چار چیزیں آپ کے ساتھ نزی شیئر کر دوں اقامہ نمبر جو نئے آئے ہیں سعجی ریبیہ میں ان کے پاس اقامہ نمبر نہیں ہے ایسی صورت میں وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم ان کو اقامہ نمبر نکلوا کے دیں گے آپ کو پتا ہے کہ جس تھیوری نہیں پریکٹیکلی ہم کام کرتے ہیں اللہ کی حکم سے تو اقامہ نمبر کروا کے دیں گے آپ کو اللہ کی حکم سے جو پہلا اقامہ نمبر ہوتا ہے اگر کسی کا اقامہ زیادہ ایکسپیر ہیں اور وہ فائنل ایکزٹ جانا چاہتا ہے اور نئے ویدی پہ واپس آنا چاہتا ہے ایسے بھائی بھی رابطہ کر لیں حروب میں بھی اگر آپ تو ایسے بھائی بھی رابطہ کر سکتے ہیں لیکن ایسے بھائیوں کیلی میں بتا دوں کہ حروب میں لیں اگر زیادہ ہی کامیں ایکسپیر ہیں تو بڑا مبلگ لگائے گا لیکن ہی کامیں تھوڑے ایکسپیر ہیں یعنی کہ ایک ایکسپیر ہے تو میرے خیال میں آٹھ نو کی بات آپ کر لیں ٹھیک ہے تو یہ اتنا ایکسپینسیز ہوتے ہیں میں نے آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا آپ لیگل جا سکتے ہیں کیونکہ وہ کرت عمل نکلے گا مکتب عمل جب صدد ہوگا اس کے بعد یہ حروب جو ہے وہ مکتب عمل ہٹا دے گا پھر آپ کا فائنل ایکسٹ جوازات جاری کر دے گا حروب کینسل کر گئے ٹھیک ہے جی یہ بات ذہن میں رکھیں حروب کینسل ہونے کے بعد ایکسٹ لگتا ہے ایسی صورت میں بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ ڈھیر سارا خیال رکھے گا اللہ